مہترازدی سے جنگ لڑھی رہے ہیں اسی بیچ ایک اور خطرناک وائرس نے آ کر اپنا ڈیرہ ڈال لیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بلیک فنگس کی اس خطرناک وائرس نے اپنا خوف دکھانا شروع کر دیا ہے کورونا کی جنگ کو جیت چکے لوگوں کو اب بلیک فنگس اپنا شکار بنا رہا ہے تازہ ماملہ اتر پردیش کے راجدھانی لکھناؤں سے سامنے آیا ہے جہاں پر اس فنگس کی چپیٹ میں آنے سے ایک مہیلہ کی موت ہو گئی ہے دراصل جس مہیلہ کی موت ہوئی اس کے آنکھ اور ناکھ کے پاس سوجن ہو گئی تھی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے بشیش سمواداتا شیوام سریوہستو نے سرجکل ڈپارٹمنٹ کے اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر امرجوت سنگھ سے اس وائرس کے لکشڑ اور ان سے بچاؤ کے طریقے جانے میکرمائیکوسس جو ہے وہ عام طور پر سوائل میں پتیوں میں اور زمین پر پائی جاتی ہے اس کا نارمل جو انسیڈنس تھا وہ 1.7 پر ملین کیسز کہتے ہیں پر ملین پیپل مگر جو آئی سیو میں لانگ ٹرم سے ایڈمیٹڈ ہیں جن کا ٹریٹمنٹ چلنا ہے جن کو بہت ہی ہائی بلڈ شگر ہے یا بہت ہائی ڈو سٹرویڈز پہ ہیں ان میں یہ میکرمائیکوسس یا بلیک فنگس جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے کیسز بھڑڑ ہیں اس کے سیمٹرمز جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہے اس کو چہرے کے آدھی طرف درد ہونا جوز میں درد ہونا داتوں میں درد ہونا ہیزی نیس آنکھوں سے دھندلہ دکھائی دینا یہ سب ہوتا ہے بیسکلی میکرمائیکوسس جو ہے یہ سائنیسز میں اور لنگز میں جا کے بیٹھ جاتا ہے پھر وہاں سے پرولیفریٹ کرنا شروع کرتا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کو جس کو لانگ ٹرم سٹرویڈ چلا ہے اور وہ کافی دکتیالی محسوس کر رہا ہے اس کو پین ہو رہا ہے داتوں میں درد ہو رہا ہے یا کوئی گلند سا ٹائپ کا ہو رہا ہے یا ہیزی نیس ہو رہی ہے کافی زیادہ انبیاریبل پین ہے ہاف سائیڈ آف دا فیس پہ تو جا کے اپنے چکتسک سے جا کے ملیں اس کو اپنی ساری پرشانیاں بتائیں تو پھر وہ انویسٹیگیٹ کرائیں گے اور پھر اس کا ایکسٹینسیف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں جو انفیکٹیڈ پورشن ہوتا ہے اس کو سرجکلی نکال دیا جاتا ہے اور انٹی فنگل ڈرگز چلائی جاتی ہیں موسیقی